بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظری آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کراؤن اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد آمرا ناظرین محترم آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پانچ اگست دوہزار انیس کے دن وادی کشمیر کا آرٹیکل 370 35A جسے ہم وادی کشمیر کی شناکت بھی کہتے تھے تو مرکزی حکومتیں اس کو اس دن چھینہ تھا اور اس کے بعد مرکزی حکومتیں بلند باندعوے کیے تھے ڈیولپمنٹ ہوگی ترقی ہوگی امن و امان ہوگا اور آج ہم زمینی حقائق کیا دیکھ رہے اسی وجہ سے ہم آئے ہیں آج بھارتی جنتہ پارٹی کے یوٹی کے وائس پریڈنر سوفی یوسف صاحب سے سوفی صاحب سے بات کریں گے وہ جانیں گے کیا وہ دعوے کھوک لے نکلے کیا ان میں کچھ حقیقت تھی وہ سوفی صاحب بیان کریں گے سوفی صاحب سب سے پہلے آپ کو کشمیر کراؤن میں خیر مگدن بہت بہت شکریہ آپ کا سوفی صاحب میں نے پہلے ہی بیان کیا ہے کہ بلند باندعوے کیے تھے مرکزی حکومت نے جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ آمد و امان ہوگا ملٹرسی میں کمی ہوگی مگر واقعات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹرسی میں بھی اضابہ ہو رہے ہیں اور سیولین گلنگز بھی ہو رہی ہیں انکونٹورز بھی ہو رہی ہیں کہاں تک آپ اس میں کامیاب ہوئے تھے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ شناخت ہم سے چھین گئی شناخت آپ کی بنتی ہے اپنے دیش میں یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا اور ہم کو بھی ماننا پڑے گا اور جو آرٹیکل تین سو ستر کی آپ نے بات کی میں چوراسی انیس سو چوراسی کا ایک پیپر کٹنگ دکھاؤں گا آپ کو شیر کشمیر شیخ مہد عبداللہ نے کہا سدن میں ایوان میں کہا کہ آرٹیکل تین سو ستر کوئی قرآن کی آیات نہیں ہے صحیح جب بھی ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی ہمارے کشمیر کو جمع کشمیر کو تو آرٹیکل تین سو ستر کو ہم ہٹا سکتے اس سے ہماری کوئی شناخت نہیں چھنی گی یہ لفظ آپ کو واپس لینا پڑے گا دوسرا شناخت اس لیے میں نے کہا ہے کیونکہ ہندوستان کے پارلیمنٹ نہیں ہمیں یہ آرٹیکل دیا تھا کشمیر کو نہیں ہے باقی ریاض تو کوئی ہے ہندوستان نے دیا تھا جنہوں نے لیا تھا انہوں نے اس کو پرمٹ کیوں نہیں کیا انہوں نے ایسے ہوا میں کیوں رکھا انہوں نے اپنی سیاست کے لیے اس کو رکھا جب وہ لوگوں کے بیچ پہ جاتے تھے ووٹ لینے کے لیے وہ کہتے تھے کہ دھپا تین سو ستر آج جنگو دیزر پھن جنگو دیزر تب ہی وہ ان کو وہ ووٹ ملتے تھے وہ گراس روپے کام نہیں کرتے تھے اگر آرٹیکل تین ستر ایک شناکت تھی ان لوگوں کی جن لوگوں سے وہ چھینا گیا ہے یہاں کا عوام خوش ہے آپ کو میں بتانا چاہوں گا آج آپ نے بہت اچھی بات کی آپ میرے سے آپ کو سوال سننا پڑے گا جواب سننا پڑے گا پانچ اگس دوزار انیس کے بعد دو تین مہینے جو ہے سٹریکشن رہی میں مانتا ہوں کیونکہ یہی غلر باز لیڈر سڑک پہ آ جاتے اور یہاں آگزنی پھیلاتے یہاں خون خرابہ کر لیتے تین مہینے کے بعد مجھے آپ آج تک دکھائیے کہاں پہ کراس پرنگ ہوئی کراس پرنگ میں ہمارا کوئی عام شریف مرا مجھے آپ بتائیے کہاں پہ ہڑتا رہی آج آپ دیکھیں گے صبح ہمارا ریڑے والا کیلہ لے کے نکلتا ہے سندرہ لے کے نکلتا ہے جادو والا جادو لے کے نکلتا ہے اور شام تک وہ کام کرتا ہے شام کو آکے اپنے آیال کو کھلاتا ہے پہلے آپ مجھے بتائیے یہاں خریجت کے وہ نیرے کہاں گئے چار دن کے بعد وہ ہڑتا رہتا تھے دن کے لئے ہڑتا رہتا تھا ہمارا گریب مرتا تھا آج تین سال میں مجھے آپ بتائیے کب ہڑتا ہوئی نہیں ہوئی آج آپ مجھے تین سال کے بعد بتائیے کہ کہاں پہ بزار نہیں کھلے ہیں آج ہمارے بزار سج رہے ہیں کیا صحبی صاحب آپ کو ذکر آئے کہ یہ تین سالوں میں میں آپ کو ساری باتیں کہنا چاہوں گا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جمہو کشمیر کے اسی لاکھ کشمیری جو ہے کشمیر کے اسی لاکھ اور جمہو کے اسی لاکھ دیر کروڑ سوا کروڑ یہاں آبادی ہیں خوش ہے دوہ تین سال ستہ نٹھنے کے بعد ہاں جن کی روٹی چلی گئی جو اس پہ روٹی کماتے تھے وہ رو رہے ہیں ان کو رونے دیجئے آج یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا تو آپ کو نہیں دکھ رہی ہے آپ مجھے بتائیے آپ کہیں پہ بھی جائیے آج کوئی وہ قریب نہیں ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے جس کے پاس بہترون نہیں ہے آج وہ کوئی گریب نہیں ہے جس کو پانی نہیں ہے آج وہ کوئی گریب نہیں ہے جس کو بجلی نہیں ہے جس کو راشن فری نہیں مل رہا ہے کووڈ میں یہاں ہم لوگ سارے پریشان تھیں تو یہ جو سیاستدان آپ کو نیتا کہتے ہیں مجھے بتائیں کہاں تھے بھارتی زندہ پارٹی کے کارکرم تا سڑک پہ تھے بھارتی زندہ پارٹی کے لوگ جو ہے قرنٹین میں جاتے تھے تیماردار ان سے ان کو کھانا کھلاتے تھے اور گریبوں تک راشن مو جاتے تھے ہم نے ساڑھے تیرہ سو پھون کے پوائنٹ جو ہم نے ڈونیٹ کیے لوگ ان کو کہاں تھے یہ لوگ آج اگر ڈائی سال سے راشن فری ہو رہا ہے یہ نریندر مہدی جی کی وجہ سے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولیمپنٹ نہیں ہو رہی ہے آج ایک ہمارا ہماری بہن جو ویڈو ہے جس کو چار سو پانچ سو روپے ملتا تھا اور دربدر کی تھوکرے اس کو کھانے پڑتے تھے دیسیز آمیز میں آج اس کو پیسہ آکاونٹ بھی جاتا ہے آج آپ بڑے آدمی کو دیکھ لیجی اس کو دربدر کی تھوکرے کھانے پڑتے تھے آج اس کا پیسہ جو ہے ایک ہزار روپے آکاونٹ بھی چلے جاتا ہے آج آپ کو کسان کو چھ ہزار روپے پور یئر ملتا ہے چاہے کسان کمائے آپ نے کیتی باری سے کمائے پیسہ اس کو ملتا ہے آج آپ عشمان بھارت کے تحت پانچ لاکھ روپے آپ کو مل رہا ہے پورے چاہے وہ کوئی امیر ہے چاہے کوئی گریب ہے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو آج پانچ لاکھ روپے سرکار دے رہی ہے آج آپ مجھے بتا ہے پھوٹی تھری ڈگری کالیجز یہاں ہم نے کھولے ہیں ساتھ ملکل کالیجز جو فنکشنیبل ہے آپ کیا بھو رہی ہیں ڈیولیپنٹ نہیں ہو رہی ہے ابھی صاحب میرا سوال کچھ اور تھا میرا سوال یہ تھا کیا امن و امان آپ کو واقعی میں واتی اے کشمیر میں نظر آ رہا ہے وہ بھی میں کہہ رہا تھا آپ کو کیونکہ آپ ستاسی کا الیکشن یاد کرو آپ تب مجھے لگتا ہے پیدا نہیں ہوئے تھے آپ کیوں وہ بیس بائیس سال کی ہوگی ٹیس سال کی ہوگی کیونکہ یہ تنتیس سال کا معاملہ ہے جب یہاں کانگرس اور نیشنل کانفرس نے ریکنگ کی تو یہاں ملٹن سے سٹارٹ ہوئی اور اٹھاسی میں پہلا بم لانت چوپے پھٹا تو میں بتانا چاہوں گا آپ کو بہت ساری کلنگیں ہوئی بہت سارے نوجوان ہم سے چھینے گئے بہت سارے ہمارے بچے ہم سے چھینے گئے بہت سارے پلیس والے ہم سے چھینے گئے مجھے بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے تب بھی ناریندر مولی تھا کیا اس کا ذمہ دار کون ہے یہ کیوں نہیں مانتے آپ سر مائک دے دیجئے آپ یہ کیوں نہیں مانتے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا آپ یہ مان رہے کہ بی جے پی ناکام ہوا ہے امون پیدہ دار کون ہے آپ مجھے پہلے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے جو چالیس ہزار لوگ یا قبر بوس ہوئے جو ہماری بہنوں کو وہ دوسرا سوال ہے میرے سوال یہ ہے یہ آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے بعد کیا بھرتی ہے جنتہ پارٹی کامیاب ہوئی ہے بلکل وادی میں امون لانے میں بلکل کامیاب ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ آج جیسے میں نے کہا بزار کھلے ہیں لوگ خوش ہیں اپنا کام کرتے ہیں کسان اپنا کام کرتا ہے دکاندار اپنا کام کرتا ہے آج مزدور اپنا کام کرتا ہے آج کہیں مارا ماری نہیں آج کہیں ہڑتال نہیں تو اس لیے تو خوش ہے نا سب لوگ ہاں کچھ لوگ خوش نہیں ہیں جن کی روٹی چلی گئی ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں سوپی صاحب آپ نے یہاں پہ ریڈی والوں کی ذکر کی ہے مہنگائی بھی اروج پہ ہے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں اور لوگ انظام لگا رہے ہیں کہ یہ بھی مرکزی سرکار کی ناکامی ہے جو ہم اس وقت بگت رہے ہیں نہیں مہنگائی بلکل اروج پہ ہے یہ میں مانتا ہوں مہنگائی سے ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں بٹ ہمیں ایک چیز کو دیکھنا چاہیے یہ مہنگائی کہاں سے بڑھتی ہے آج نیوکرین میں آپ دیکھئے حالات کیا ہیں آج وہاں پہ جو روس کیا کر رہا ہے جو ہمارا وہاں پہ جنگ چل رہا ہے ان دو بلکوں ہیں جس میں ٹھفٹی ٹو ڈیز ہو گئے ہیں کتنی وہاں جانی چلے گئی اور ابھی بھی وہاں وہاں ہمارا تیل آتا تھا جس میں بہت سارا جو سستے رید پہ ملتا تھا آج مل نہیں رہا ہے تو تیل کے قارن جو اندن کے قارن ہمیں مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس میں ہم بھی پریشان ہیں اور یہاں کا عوام بھی پریشان ہے بٹ جس طرح موڈی جی نے پہلے بھی مہنگائی کے اوپر کنٹرول کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تو اس پہ کنٹرول ہوگا مہنگائی جائے گی سوفی صاحب عام آدمی پارتی کی لہر دیکھنے کو ملتی ہے جمعہ کشمیر میں ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ ہم جمعہ کشمیر میں بھی بجلی فری دے گئے اگر باجپا کی حکومت آئی گئے آپ کا کیا ایجنڈا رہے گئے دیکھئے دیکھئے عام آدمی جھوٹ ہوتی ہے جھوٹ کاب ہو رہے انہوں نے تو بولا تھا کہ پنجاب میں ہم پنجاب میں تین سو میٹر پوائنٹس ہم فری دے گئے انہوں نے آجلابوں کیا وہاں نہیں دیا بھائی صاحب میں کل ہی پنجاب سے آیا میں کل ہی جالندر میں تھا چار دنما تھا ہم وہاں لوگ رو رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ارجون کیجری وال نے دھوکہ دے کے ہم سے ووٹ لیے آپ دلی میں جائیے میں دلی میں ہوتا ہوں آپ دلی میں جائیے وہاں کون سی بجلی پری مل رہی ہے وہاں کون سا پانی پری مل رہا ہے وہاں کون سا ایجوکیشن پری مل رہا ہے میں نے کہا وہاں تو پریشانی ہو گئی اب یہ ڈراما کر رہے ہیں کیونکہ آج انہوں نے سیکھ لیا ہے لوگ کو بھوکو بنا دو جس طرح یہاں کے سیاست دن بناتے تھے تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے ووٹ دینے کے بعد نہ وہ آپ کے تو نہ آپ اس کے اب مجھے بتائیے یہاں جمع کشمیر میں عام آدمی کی تو سوال ہی نہیں بات ہی نہیں یہاں کے لوگ جو ہے نا بہت کو جانتے ہیں بہت سمجھتے ہیں تو یہاں لوگ جو ہے جانبھوچ کے ووٹ ڈالتے ہیں اور اس وقتی کو ووٹ ڈالتے ہیں جو اس کے صحبی صاحب آخر پر جنوبی کشمیر کی بات کرے گے چونکہ وہاں سے ٹوریزم کا بہت زیادہ بول بالا رہتا تھا ٹوریزم کی نقلو حرکت وہاں سے رہتی تھی اس سال یہاں پہ آرڈر نکلا ہے کہ وہاں سے ٹوریسٹ نہیں نکلے گے جس وجہ سے سری گوپارا کنیالوان کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ پچھلے کہیں سالوں سے چل رہا ہے پچھلے کہیں سالوں سے میں اس کی سپائلش بھی کرتا ہوں اور کبھی کبھار ابھی حالی میں ایک مینے پہلے میں نے وہاں سے ٹرائفک چھڑوایا تھا اور وہ آئے تھے میرے پاس ان کو میں نے بولا تھا کہ پھر میں نے ڈیوگام سے بات کی آئیج سے بات کی ایس ایس پی صاحب سے بات کی دیسی سے بات کی تو پھر ہم نے وہاں سے ٹوریسٹ کو چھوڑا تھا آج کی حالت کیا ہے کہ آج کل ہی آپ نے دیکھا کہ پٹن میں ایک سرپل کو مات دیا گیا آج یہ تھوڑا ملٹنسی کا کوئی گراب جو ہے یہ کہیں اونچا ہو رہا ہے نہیں اونچا نہیں ہو رہا ہے پھر ہی چھپا ہوا ہے آج پناہ نہیں چلتا ہے کہ کس کے ہاتھ میں پرستل ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ٹوریسٹ بڑے یہاں لاکھوں کے تعداد میں ٹوریسٹ آئے گی یہاں لاکھوں کے تعداد میں جو ہے جب ٹوریسٹ آئے گے تو ہمارے نوجوان ہمارے کشمینی ملوز روزگار کمائے گے تو اگر کہیں پہ انٹوورڈ ہوا تو یہاں ٹکت ہو جائے گی ٹوریسٹ نہیں آئے گا اب میں دوبارہ آپ نے کہا دوبارہ اور وہ بھی آج میلے پاس آئے تھے دوبارہ میں ایڈمیسٹریشن سے ریکویسٹ کر کے شاید گرین میلے سے ٹوریسٹ چھوڑا ناظرین محترم یہ تھے ہمارے ساتھ سوپی یسوب باجپا کے یوٹی کے وائس پریزیڈنٹ ان سے ہم نے کچھ سوالات کا جوابات حاصل کیے ہیں آگے بھی ان سے بات کرتے رہے گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ نگے با راکیب سرز ایسیلنٹ پریپورا سرینگر offers coaching for 1112 arts and commerce all subjects with Valley's top faculty on board visit راکیب سرز ایسیلنٹ پریپورا سرینگر call on 9622 888 33 9469 888 33